السلام علیکم گائرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا مٹن پلاو پہلے آپ دیکھیں اس کی فائنل و پھر ہم اس کی کرتے ہیں تیاری گائرز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزیدار سا یہنی پلاو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو چاول آدھا کلو گوش ایک ادھا پیاس زیرا نمک دنیا جو ہم نے دھردھرا سا پیس لیا ایک ادھا ٹوماتر ادھرک لسن کا پیسٹ سبز میچ کا پیسٹ آدھا کلو گوش لے کے ہم نے اس کو اچھی طرح دو اس میں ایک چھوٹی پیاس تھوڑا سا لسن اور لونگ دارچینی دارچینی سوکھا دنیا یہ ڈا کے ہم نے اس کی یہنی نکال لیا اور ہم نے اس کو ہم نے سٹین کا لیا یہنی کو اور اس کو ہم نے جو مسائلہ تھا وہ ہم نے ساتھ اس کے نکال لیا اب ہم اس کو پکاتے ہیں آدھی پیالی لیا آئل اس میں ڈالا ہم نے ایک چھوٹی پیاس پیاس ہم نے فرائی کر کے نکال لی کیونکہ اس کا زیادہ کلر نہ ہو جائے اس کو صرف سنیا پیالی لیا آئیے اسی آئل میں ڈالا ادھرک لسن کا پیش 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 تنیا وہ اور سارا مسئلہ ہے آپ کرتے ہیں اس کو سوائے یہ مٹن پلاو بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی بنائیں اپنے گھر والوں پہ کھلائیں اور ہمیں کمنٹس میں یاد رکھیں آپ کے کمنٹس پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کھوڑی در گوش موننے کے بعد اگر ہمیں ڈالتے ہیں مسالے ہمیں ڈالی دو چمچ اس میں سبگ نیچ کا پیسٹ ڈالش چپکڑھ اچھی طرح پڑھیں پھولنے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں تمہارٹر اور اس کو کھتے ہیں مکس تھوڑی دیر تمہارٹر کے ساتھ بھولنے کے بعد اب ہم ڈالتے ہیں اس میں اپنا چیز سٹاک اگر دو گلاس چاول ہیں تو تین گلاس ٹاک ڈال میں پرانے ہو اگر نئے ہیں تو پھر دو گلاس چاول اور ڈھائی گلاس پانی ہمارے پانی کو آ گیا ہمارے پانی کو بھائی اور ڈالتا ہم اس میں چاول شکر کروشو جس میں چمچ لانے کے بعد اگر ہم اس کو رکھتے تھے ڈام کے ایسی کنڈیشن میں آپ ڈالتے ہی ہم اس میں ایک چمچ زیرا ایک چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ گرم سالا پاؤڑا اور کرتے ہیں اس کو میس دو دن بعد آنے والی ہے آپ بنائیں اور مزے سے کھائیں خود بھی کھائیں اور مہمانوں کے لیے بھی تیار کریں یہ بہت مزے کا بندہ ہے اب ہو گیا اس کا پانی ہشک اور اب ہم لگاتے ہیں اس کو دم پانچ منٹ دم لگانے کے بعد پھر کرتے ہیں ہم اس کو ڈیشو پانچ منٹ دم لگنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اب ہم نے اس کو کیا ڈیش آؤٹ دیکھیں یہ بہت ہی دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت مزے کے ہیں گرز دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ